مووی کے اسٹارٹ ہوتے ہی ہمارا مین کریکٹر ہمیں ایک لڑکی کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور ان ساری چیزوں کی شروعات کہاں سے ہوئی تھی یہ وہ اب ہمیں بتائے گا اس کا نام ہاروے تھا وہ ملیٹری میں جوب کر رہا تھا جب وہ گھر پر آیا تب اس نے ایک بہت بیٹفل لڑکی کو دیکھا اس کا نام ہیلن تھا اور یہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرنے لگتے ہیں ہیلن ہمیشہ سے چاہتی تھی اس کا خود کا بھی ایک گارڈن ہو ہاروے بھی ہمیشہ اس کے پاس ہی رہنا چاہتا تھا لیکن اس کے ڈیڈ اسے وار کے لیے بھیج رہے تھے اسے اس پریسانی سے نکالنے کے لیے ایک بزنس مین اس کی ہیلپ کرتا ہے جس کا نام بارڈ وہ تھا بارڈ وہ ہاروے کے فادر کو سل کا ایک کپڑا دکھاتا ہے وہ کہتا ہے اسے سیل کرنے پر ہمیں بہت سارے پیسے ملیں گے وہ اس ٹاؤن میں ایک فیکٹری بنانا چاہتا تھا وہ کہتا ہے مجھے کوئی بھی پرابلم نہیں آنی چاہیے ہاروے کے فادر بھی اس بات کو مان جاتے ہیں اس ٹائم تو ہاروے کو وار کے لیے جانا پڑا لیکن جب وہ باپس آیا تب بارڈ وہ کی بہت ساری فیکٹری بن چکی تھی سلک اتنا زیادہ بک رہا تھا تو سارے لوگ امیر بننے لگ گئے تھے ہاروے جب باپس آتا ہے تب وہ ہیلن سے شادی کرنے کے لیے پوچھتا ہے وہ اسے ہاں کر دیتی ہے تب ہی اسے پتہ چلتا ہے اسے پھر سے باپس جانا پڑے گا یہ بات سن کر وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے ایک دن بارڈ وہ ہاروے کو ملنے کے لیے بلاتا ہے وہ کہتا ہے میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے تو میں افریقہ جانا ہوگا اور باہر سے سلک ورم لے کر آنے ہوں گے ان کے پاس سلک ورم تو تھے لیکن بیماری کی وجہ سے وہ مر رہے تھے ہاروے کہتا ہے میری چھٹی کے صرف دو دن بچے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا بارڈ وہ کہتا ہے تمہارے ڈیڈ سے میں بات کر لوں گا اس کے بعد ہم ڈاریکٹلی ہیلن اور ہاروے کی شادی دیکھتے ہیں اب ہمیشہ کے لیے ہاروے بارڈ وہ کے لیے کام کرنے والا تھا ہاروے کا دور جانا ہیلن کو اچھا نہیں لگتا لیکن ملیٹری کی جوب سے تو یہ اچھا تھا اس لیے وہ اسے جانے دیتی ہے پھر وہ وہاں پر جا کر آتا ہے اور وہاں سے انڈے لے کر آتا ہے باپس آنے کے بعد وہ ہیلن کے ساتھ ٹپا ٹپ کرتا ہے ہیلن کہتی ہے مجھے ایک بچہ چاہیے اور یہ دونوں اس بات سے بہت خوش ہوتے ہیں بارڈ وہ ہاروے کو پھر سے بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے جو انڈے تم لے کر آئے تھے وہ مرے ہوئے ہیں وہ کہتا ہے میں نے سنا ہے جیپنیز لوگوں کے پاس ایک ٹیکنک ہے جس کی وجہ سے انڈوں کو کوئی بھی پرابلم نہیں آتا وہ چاہتا تھا ہاروے اب جاپان میں جائے جاپان میں جانے کے لیے ان کے پاس پورا میپ بھی نہیں تھا اور یہ بہت ہی ڈینجرس بھی ہوگا فادر کو منانا بہت مشکل تھا لیکن بارڈ وہ انہیں منان لیتا ہے اور سب کچھ سمجھا دیتا ہے پھر رات میں ہاروے ہیلن سے بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا ہیلن کہتی ہے میں تمہاری پرگریس کو روکنا نہیں چاہتی اگر اس سب میں سب کا فائدہ ہوگا تو تمہیں جانا چاہیے پرمیشن لے کر ہاروے نکلتا ہے وہ رسیہ سے ہو کر سلولی سلولی بہت سارے پلیسز گھوم کر جاپان تک پہنچ جاتا ہے وہ جاپان میں بارڈوو کے ایک آدمی سے ملتا ہے پھر وہ وام کے انڈے بیچنے والے سے ملتے ہیں جب ہاروے انڈے دیکھتا ہے تب وہ سمجھ جاتا ہے یہ انڈے فیک ہے اس کے بعد اگلے دن وہ اسے کسی دوسرے آدمی کے پاس لے کر جاتا ہے جب وہ اس کا ویٹ کر رہا تھا تب ہاروے نے ایک بہت ہی خوبصورت جیپنیس لڑکی کو دیکھا وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا کچھ ٹائم کے بعد ہارا نام کا آدمی اسے ملنے کے لیے آتا ہے ہاروے کہتا ہے میں ایک مرچانٹ ہوں تب ہارا کہتا ہے یہ تو تمہارا کام ہے لیکن ایکچول میں تم کون ہو ہاروے نے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اس کے بعد وہ کہتا ہے ان میں سے میں کچھ بھی نہیں ہوں وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا اس بات سے ہارا امپریس ہو جاتا ہے ہارا کہتا ہے تم نے ہمیں فیک گولڈ دیا تھا تب ہاروے بھی کہتا ہے وہ انڈے بھی اصلی نہیں تھے جب تم مجھے اصلی انڈے دے دوگے اور میں جاپان سے نکلوں گا تب تمہیں سارے پیسے مل جائیں گے یہ میرا وعدہ ہے جب ان لوگوں کی بات چل رہی تھی تب وہ لڑکی ہارا کے پاس سو گئی ان کی ٹرانجکشن سکسیسفل ہونے کے بعد ہاروے باپس آ جاتا ہے یہ انڈے بہت ہی اچھے تھے اور بارڈ وہ اس بات سے بہت ہی خوش ہو گیا تھا ہیلن اور ہاروے بھی بہت خوش ہیں اگلے دن ہاروے ہیلن کو ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے ہاروے کہتا ہے یہ گارڈن تمہارا ہے اور یہ جو تم گھر دیکھ رہی ہو اب ہم لوگ اس میں رہیں گے میری ٹرپ بہت ہی سکسیسفل تھی اور بارڈ وہ نے مجھے بہت سارے پیسے دے دیئے ہیں یہ ساری باتیں سن کر ہیلن بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے وہ دونوں اپنی نیو لائف سٹارٹ کرنے کے لیے ریڈی تھے کافی دن ہو چکے تھے لیکن ہیلن پریگنٹ نہیں ہو رہی تھی ہیلن کی فرینڈ کا ایک بیٹا ہوا تھا جو اب بڑا بھی ہو گیا تھا یہ گھر ہیلن کے لیے بہت بڑا تھا تب ہیلن ہاروے سے کہتی ہے میں اپنی فرینڈ کو یہاں پر کام پر لگا سکتی ہوں جس سے وہ اس کے بیٹے کے ساتھ اور بھی زیادہ ٹائم سپینڈ کر سکے ہاروے کو بھی یہ آئیڈیا اچھا لگتا ہے ہیلن ایک ٹیچر تھی جس کی وجہ سے اسے چھوٹے بچے بہت ہی اچھے لگتے تھے کچھ ٹائم گزرنے کے بعد بارڈ وہ ایک بار پھر ہاروے سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ اسے کہتا ہے اب اس بار کا ڈیسیزن تمہارا ہوگا جاپان میں حالات بہت خراب ہو چکی ہے اور اب باہر جانا زیادہ سیف نہیں ہوگا ہاروے جانے کے لیے ریڈی تھا کیونکہ اسے پھر سے اس لڑکی کو دیکھنا تھا اس بار سارے لوگ اسے جانتے تھے اس لیے اسے بہاں تک پہنچنے میں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی ہارا کو آنے میں ابھی ٹائم تھا ان دو تین دنوں میں ہاروے اس لڑکی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے وہ اس کے لیے ایک چھوٹے لڑکے سے ہیلپ بھی لیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہارا آ جاتا ہے اور اس سے اس کی ڈیل ہو جاتی ہے اس کے بعد جب وہ نہا رہا ہوتا ہے تب وہ لڑکی اس کے پیچھے سے آ جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اسے نہلا دیتی ہے پھر ایک چٹی اس کے ہاتھ میں دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے رات میں ایک آدمی اس سے ملنے کے لیے آتا ہے وہ ڈچ مرچینٹ تھا وہ جیپنیز سمجھ سکتا تھا اس لیے وہ ہاروے کو گائیڈ کرے گا وہ کہتا ہے ہارا کو تم اتنے اچھے پیسے دے رہے ہو اس لیے وہ تمہاری اتنی اچھی خاترداری کر رہا ہے اس کے بعد ڈینر کے ٹائم سب لوگ میٹنگ چل رہی تھی جاپان پر حملہ ہونے والا تھا اس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے ڈچ مرچینٹ ہاروے سے کہتا ہے جلدی سے اپنی ڈیل کمپلیٹ کر کے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے ڈینر کے ٹائم پر بھی وہ لڑکی اور ہاروے ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے ہاروے یہاں سے جا سکتا تھا اس لیے ہارا نے اسے یہی پر روکنے کے لیے اس کے پاس ایک لڑکی بھیجی ہارا جس لڑکی سے پیار کرتا ہے وہی لڑکی اس دوسری لڑکی کو لے کر آئی تھی وہ ان دونوں کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیکھ کر باہر کھڑی ہو جاتی ہے وہ لڑکی ہاروے کے ساتھ ٹپا ٹپ کرنے لگتی ہے یہ سب ریالائز کر کے وہ لڑکی باہر بہت روتی ہے رات کے بعد اگلی صبح ہاروے نے اس لڑکی کو ڈھوننے کی کوشش کی وہ اسے لیک میں نہاتے ہوئے دیکھتا ہے اس دن کے بعد وہ ہاروے کو کہیں نہیں دیکھتی اس مرچنٹ نے ہاروے کو ڈینجر کے بارے میں بتایا ہوا تھا جس کی وجہ سے ہارا اس مرچنٹ کو مار دیتا ہے مرچنٹ کا ٹوٹا ہوا چسما ہاروے کو ملتا ہے اس کے بعد وہ جلدی سے یہاں سے چلا جاتا ہے جاپان میں جو بھی ہوا اس کے بعد ہاروے پوری طرح سے ٹوٹ چکا تھا وہ یہ ساری چیزیں ہیلن کو بتانا چاہتا تھا لیکن کبھی بھی بول نہیں پاتا ہیلن پریگنٹ نہیں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ سیڈ رہنے لگتی ہے ایک دن ہاروے اس لڑکی کے بارے میں ہیلن کو بتا دیتا ہے وہ کہتا ہے وہ لڑکی جیپنیز نہیں تھی ایکچول میں وہ چائنیز تھی ایک دن چائے بناتے ہوئے اس سے کچھ ایکسیڈنٹ ہوا اور اسی بجے سے اسے پتا چلا فارم سے سلک بھی بن سکتا ہے ہیلن سمجھ جاتی ہے ہاروے اس لڑکی سے پیار کرنے لگا ہے اس لڑکی نے ہاروے کو جو چٹی دی تھی وہ اسے پڑنا چاہتا تھا جسے لے کر وہ بارڈو کے پاس آتا ہے بارڈو کہتا ہے ایک میڈم ہے جس کے پاس جا کر تم اسے ریڈ کر سکتے ہو وہ اسے ریڈ کر کے بتاتی ہے جس میں لکھا تھا جلدی باپس آ جاؤ برنہ میں تمہارے بینا مر جاؤں گی وہ لڑکی بھی ہاروے سے بہت پیار کرتی تھی وہ میڈم ہاروے سے کہتی ہے تمہیں اس لڑکی کے بارے میں بھول جانا چاہیے تمہیں پتا ہے وہ نہیں مرے گی ہاروے ان ساری باتوں کو سننے والا نہیں تھا وہ پھر سے بارڈو کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے میں جاپان جانا چاہتا ہوں بارڈو کہتا ہے اب ہمارے پاس ایک آدمی ہے جس سے پتا ہے کون سے انڈے اچھے ہیں اور کون سے خراب ہم انہیں پاس کی کنٹری سے بھی لا سکتے ہیں اب ہمارے بجنس کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا ہاروے کہتا ہے چاہے کچھ بھی ہو میں پھر بھی جاپان جانا چاہتا ہوں اگر انڈے تمہیں نہیں چاہیے تو میں کسی اور کو سیل کر دوں گا پلیز میری ہیلپ کرو اس بار جاپان میں وار کافی زیادہ بڑھ چکی تھی ہاروے کے فادر نہیں مان رہے تھے لیکن پھر سے ایک بار بارڈو نے سمجھا دیتا ہے ہیلن ہاروے کو سمجھاتی ہے لیکن وہ اس کی بھی نہیں سنتا تب ہیلن بارڈو کے پاس آتی اور وہ کہتی ہے کیا ہم اسے جانے سے روک سکتے ہیں کوئی نہ کوئی تو طریقہ ہوگا بارڈو کہتا ہے میں نے کوشش کی تھی اب ہم اسے نہیں روک سکتے ہاروے جب اس جیپنیز بلیز میں پہنچتا ہے تب وہ پوری طرح سے جل چکا تھا ہاروے ایک لڑکے کو جانتا تھا وہ اس سے کہتا ہے مجھے ہارا کی لوکیشن چاہیے وہ لڑکا اسے ایک میپ بنا دیتا ہے لیکن ہاروے کہتا ہے تم میرے ساتھ چلو پھر اس لڑکے نے دور سے ہی ہارا جہاں پر ٹریبل کر رہا تھا وہ لوکیشن دکھا دی ہاروے اس لڑکے کو کچھ پیسے دیتا ہے اور گفٹ میں ایک دوربین دیتا ہے دوربین میں ہی اس لڑکی کا بھیجا ہوا میسج تھا جو اس کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے اگلے سین میں ہاروے ہارا سے ملتا ہے ہارا کہتا ہے یہاں پر وار چل رہی ہے ہم تمہاری کوئی بھی ہیلپ نہیں کر سکتے تم یہاں سے چلے جاؤ رات بر ہاروے بہی پر رکھتا ہے اگلی صبح وہ دیکھتا ہے جس چھوٹے لڑکے نے اس کی ہیلپ کی تھی اسے پیڑ سے لٹکا دیا گیا ہے ہارا کو اس لڑکے کے پاس سے چٹی مل گئی ہارا کو پتا چل گیا تھا اس کی گل فینڈ ہاروے سے پیار کرتی ہے اسی وجہ سے اس لڑکے کو مار دیا جاتا ہے اور وہ ہاروے کو بھی لاسٹ وارننگ دیتا ہے یہاں سے جانے کے لیے ہاروے کو اس سے انڈے نہیں ملے تھے تو کسی دوسری جگہ سے اس نے انڈے لیے اور جلدی سے اپنی کنٹری میں آ جاتا ہے لیکن تب تک گرمی آ چکی تھی اور انڈے خراب ہو چکے تھے اور سارے وام مر چکے تھے ہاروے بہت زیادہ ڈپریس ہو گیا انڈے نہ ملنے کی وجہ سے ان کی فیکٹری بھی بند ہونے لگ گئی تھی ایک دن بارڈ وہ ہاروے سے آ کر بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے تمہارے ساتھ جاپان میں جو کچھ بھی ہوا تمہیں اس کے بارے میں کسی نہ کسی سے بات کرنی چاہیے ہاروے کہتا ہے یہ ضروری نہیں میں انڈے لے کر نہیں آیا تو اس وجہ سے ہمارے پاس روپے بھی نہیں ہے سردیوں میں ہم اسے پھر سے اسٹارٹ کریں گے ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے ان لوگوں کے پاس کوئی بھی آئیڈیا نہیں تھا ہاروے کہتا ہے اس گارڈن میں ہم پلانٹنگ کریں گے اس سے ہمارے پاس فود ہوگا اور سارے لوگوں کو کام بھی ملے گا کچھ دنوں کے بعد ہاروے کے لیے جاپان سے چٹھی آتی ہے یہ چٹھی دیکھ کر وہ پھر سے میڈم کے پاس پہنچتا ہے وہ میڈم کہتی ہے میں نے تم سے کہا تھا پھر سے اس لڑکی کے بارے میں سوچنا مت یہ لاسٹ ٹائم میں تمہارے لیے ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں اس چٹھی میں لکھا تھا وہ لڑکی اور ہاروے ایک دوسرے کے ساتھ ٹپا ٹپ کرتے تو یہ کیسا ہوتا اسے ڈسکرائب کرنے کے بعد وہ لڑکی لکھتی ہے یہ جو ہمارے پاس مومنٹ ہے یہی مومنٹ ایمپورٹنٹ تھا ہم کتنا بھی ایک دوسرے کے پاس رہیں لیکن پھر بھی کافی نہیں ہوگا اسے ہماری آخری ملاقات سمجھ کر بھول جاؤ اس کے بعد تھوڑا ٹائم گزر جاتا ہے فرانس اور جاپان کے بیچ ایک ڈیل ہوئی تھی جس سے وہ ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کر سکتے تھے ہاروے پھر سے کبھی بھی اس لڑکی سے ملنے کے لیے نہیں گیا کافی سال گزر گئے لیکن ہیلن پریگنٹ نہیں ہوئی وہ اب اپنے فرینڈ کے بیٹے کو ہی اپنا بیٹا مانتی ہے اپنی ریالیٹی کو انہوں نے ایکسپٹ کر لیا تھا ہاروے کو لگتا ہے سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دن تک نہیں چلی ایک دن اچانک سے ہیلن چکر کھا کر نیچے گر جاتی ہے انہوں نے بہت سارے ڈاکٹر کو دیکھایا لیکن اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی ایک دن ہیلن اپنے فرینڈ کے بیٹے سے بات کرتی ہے وہ کہتی ہے میرے جانے کے بعد ہاروے بہت ہی اکیلا ہو جائے گا اس کا تم خیال رکھنا اس کے بعد اگلے سین میں ہیلن ہاروے سے کہتی ہے جب تم نے فرس ٹائم مجھے یہ پلیس دکھایا تھا تب تم نے کہا تھا اسی پلیس پر ہم لوگ بوڑے ہوں گے اب یہ پوسیول نہیں ہو پائے گا اس بات سے وہ بہت روتے ہیں اس کے بعد ہیلن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بارڈ وہ ہمیسا ایک ہی ہاتھ سے گیم کھیلتا تھا ایک ایسا سوٹ تھا جسے وہ لینا چاہتا تھا فائنلی اسے لینے میں وہ سکسیڈ ہو گیا اس نے ڈیسائٹ کیا تھا جس دن وہ سکسیڈ ہوگا اس دن یہاں سے چلا جائے گا اور فائنلی وہ ہاروے سے البدہ لے کر یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہاروے پھر اس میڈم سے ملنے کے لیے جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے وہ پیریس میں ہے پیریس میں ہر جگہ جا کر وہ اسے ڈھونٹا ہے فائنلی وہ اسے مل جاتی ہے ہاروے اس سے پوچھتا ہے کیا وہ لیٹر تم نے لکھا تھا وہ میڈم کہتی ہے وہ لیٹر میں نے نہیں ہیلن نے لکھوایا تھا جب وہ بول رہی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اس کی آباز میں کبھی بھی بھول نہیں سکتی ہمیشہ تم اس لڑکی سے پیار کرتے رہے پر ہیلن چاہتی تھی ہمیشہ کے لیے تم اس سے پیار کرو ہاروے بہت پچھتاتا ہے وہ کہتا ہے ایکچول پیار میں نے ہیلن سے ہی کیا تھا اپنے ہر سفر میں وہ ہیلن کو ہی یاد کرتا تھا ہیلن کی فرینڈ کا لڑکا ہمیشہ ہاروے سے بات کرتا رہتا ہے وہ کبھی بھی اسے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیتا یہ جو ساری سٹوری تھی ہاروے نے اس لڑکے کو ہی بتائی تھی مرنے سے پہلے ہیلن نے ہاروے کے لیے ایک لیٹر لکھا تھا جس میں لکھا تھا ہم نے جو مومنٹ ایک دوسرے کے ساتھ بتائے یہ ہمارے لیے کافی تھے میں ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہوں گی اور تم ہمیشہ مجھے محسوس کرتے رہو گے فائنلی ہاروے اس جاپان کی لیک میں ہیلن کو ایمیجن کرتا ہے اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ایکسپلینیشن اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں